اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ یہ دیکھیں اس نے کیا کرا افان نے میں نے کہا یہاں ڈیوائیڈر صحیح کر لیتی ہوں اور افان نے سارا دوڑ کا ڈبا نا یہ دیکھیں پچکا دیا پورا اور یہ سارا اس کو کیا حال کر دیا ہے افان کیا کرے اور یہاں پر آرام سے نا ہموشی سے بیڑھ گئے کہ ماما اب ماریں گی اب مجھے مار پڑے گی سارا دودھ گرا کے یہاں پہ مزے سے بیڑھ گئے یہاں پر دودھ رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ اور ابھی میں نے یہاں ڈیوائیڈر کی چیزیں نکال کر رکھی ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو ان ڈیوائیڈر کو نا اس کو ذرا ترتیب دے لیتے ہیں ایک ہی جگہ ہے مطلب یہ چھوٹی سی ایڈری ظاہر سی بات ہے ہر چیزیں ہی رکھتے ہیں جولری میک اپ وغیرہ روز کی چیزیں تو اس نے یہ حال کرا اس جگہ کا اس کام کی وجہ سے اس نے یہ پورڈر لے لے کے پھر رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کی وجہ سے میں نے ابھی ذرا سا بھی یہ سامان ہی نکالا ہے اور جو ہے یہاں پر اس نے یہ سارا خراب کر دیا جس میں یہ ابھی یہ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے یہ شیٹ یہ سب کچھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں دونے کے کپڑے میں نے کٹھے کر کے رکھی ہیں اور یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے صبح کے نو بج کے دس بینوں دورے ہیں اور یہ رڑکا سات بجے سے اٹھا ہوا ہے جب سراکھے کو سکول کے لئے اٹھاتی ہوں وہ تو اٹھتا نہیں ہے یہ اٹھ جاتا ہے پہلے بس یہ دے دو دے دو بس میں کیا کیا نہیں ہر چیز نہیں دوں گی یہ پکڑ بس اپنے کچھ نہ دو یہ رونے لگ جاتا ہے یہ لو بڑا تنگ گھراب ہے اس کی وجہ سے میں اتنے دنوں سے نا یہ کام کری نہیں پا رہی تھی میں یہ بھئی تنگ کرے گا لیکن آج میں نے کہا چلو کر لیتی ہوں مگر مجھا نہیں پتا تھا کہ یہ ترنے کی عرکتیں کر رہے ہیں نہیں کرو نہیں کرو پاگل ہو گیا یہ لے لو ادھر آؤ ادھر آجو شابش اب دیکھتی ہوں کہ یہ کرنے دیتا ہے یا نہیں کرنے دیتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی حالت دیوائیڈر کی اور اب یہ میں پھر جب سائی کرلوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر جی میں نے صفائی سب کر لی ہے اور یہ لسی دی پر دیکھ سکتے ہیں میں نے کپڑا ڈال دیا تاکہ مٹی بغیرہ نہ جائے اور یہاں پر پیچھے ہی چارجنگ پر بھی لگا دی ہیں لائٹیں یہ ساری لائٹس جو ہیں چارجنگ پر لگا دی ہیں اور یہاں سب کام ہو گیا ہے اور آپ نے جا کے دیکھنی ہے ویڈیو فل واج کرنی ہے بتانا ہے کہ کیسی لگی اور یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ہونی گیارہ کا اور افان کو میں سلانے کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر جو ہمارا سٹینڈ فین تھا میں نے اس کو ہم نے دیوار میں لگا لیا ہے اور دیوار میں لگا کے یہ آرام سے جو ہم یوز کر لیتے ہیں ہم بیٹ پر سو رہے ہیں تو زیادہ تر ہم نیچے سوتے تھے آپ کو پتا ہوگا جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ویڈیو فل واج کریں یہ سب میں نے گاڑی وغیرہ ڈھکے رکھ دی ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے گاڑی ڈھک دی ہے اور یہ سب کیلئے رہ چکے یہ ساری صفائی ہو گئی ہے دیکھیں آپ سب اور یہاں رافے کے کپڑے نکال کے رکھ دی ہیں کہ سکول سے آئیں گے یہ دیکھیں میرا کام تو ڈوائیڈر تو سمٹ گیا لیکن یہاں پہ افان ہے نا یہ حال کی ہے بہت ہی برا حال کی ہے بلکہ اس سے زیادہ تو میں سمیٹ چکے ہوں اور یہ ٹیشو پیپر کا یہ حال ہوا ہے اور یہاں ڈیوائیڈر کا کچھ اس طرح سے میں نے سٹنگ کر دی ہے باکس میں ڈال دیا ہے یہ بھی باکس میں ڈال دیا ہے ڈپسٹک وغیرہ یہ ساری چیز ہیں باقی سب ترتیب سے لگا دیا ہے اور یہ جو ہے یہ میں نے اس سے رکھ دیا ہے سب یہ ایکسٹرا ہے یہ ہاتھ آ دیں گے رات کو اس کی پاپا دیکھ کے دوائیاں مگڑا باقی یہ چیزیں جلدی سے نکل آئے اس لئے یہاں رکھ دیئیں اب دیکھتے ہیں افان کا بچہ کیا کر رہا ہے افان کیا کر رہا ہے یہ ہے تو یہ ساف لیکن ہے تو چلو اندر ہے تو کچھروں اٹھانے والے ہی نا یہ یہاں پر اس نے یہ کر رہا ہے یہ سب چیزیں پھلاوا کوئی چیز پھلانے میں توفان کو بتا دے بندہ دیکھیں یہ کہ جا جا کے چھپ چھپ کے بیٹھ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ ادھر آ جاتا ہے بار بار یہ دیکھانے کے پچھن میں چھپ جاتا ہے آ کے ہم میں اس کو دیکھتی ہوں اور یہ سارا کلیئر کرتی ہوں اور یہاں ٹائم ہو چکا ہے ٹائم بتاتے چاہیں آپ کو دس بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں کتنا ٹائم لگ گیا مجھ اس کے ساتھ آدھے گھنٹے کا کام تین گھنٹے میں ہو رہا ہے دو گھنٹے میں ادھر آؤ پھر چلا گیا پھر چلا گیا چلو چل چل امید ہے آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور یہاں پر میں چاہتی ہوں اجازت آپ لوگوں سے اور ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں اور بہت جلد اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے میری چینل کو سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے سپورٹ کریں میرے چاہتے کو ہیلپ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں مجھے سپورٹ کریں اور آج کا ویلوگ یہی تھا ایک چھوٹا سا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریئے مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں بتائیے گا تو ہوں میں بھی یاد رکھئے گا ملتیوں نے ویلوگ میں اللہ آفیث